ہافتہ باد میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں میڈیکل ایمرجنسی لے کر جانے والے ریسکیو ڈبل اون ڈبل ڈبل ڈو کے عملے پر ڈاکٹروں کا تشدد دھکے دے کر اسپتال سے نکال دیا پولیس آحال مقدمہ درج کرنے میں ناکام ریسکیو ڈی ایچ کیو اسپتال میں رخصانہ نامی مریضہ کو لے کر گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈیوٹی پر تائیونات ڈاکٹر بشارت رسول گھومن خالد فاروق جو پنجاب حکومت کی جانب سے فوکل پرسن تائیونات ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے جبکہ مریضہ شدید تکلیف میں تھی ون ون ٹو کے عملے نے ڈاکٹر کو مریضہ کی علاج کے لیے کہا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم مریضہ کو چھوڑ کر چلے جائیں اس تقرار کے بعد ڈاکٹرز نے ون ون ٹو ٹو کے ای او انجنئر سبغت اللہ کو گریبان سے پکڑ کر تشدد شروع کر دیا اور ان کی وردی پھار دی جبکہ دیگر عملے نے بھی ون ون ٹو ٹو کے مریض لے کر آنے والے ملازمین کو دھکے دے کر ہسپتال سے نکالنا شروع کر دیا جب اس اسلے میں ڈاکٹر بشارت علی گھومن اور ڈاکٹر خالد فاروق سے موقف جانے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا ناظرین پاکستان میں امن و امان کی صورتحال شدت پسندی اور دہشتگردی کے مسلسل واقعات سے جہاں دیگر شعبوں کو بھی نقصان پہنچا ہے وہیں سیاحت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے سوات اور دیگر علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بعد حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے کام شروع کر دیا ہے راجنپور کے قریب ماری کا علاقہ بھی صحت افضا مقام ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے لیکن وہاں سہولتوں کے فکدان نے سیاہوں کو علاقے کا عروف کرنے سے روک رکھا ہے مزید تفصیلات عاشق بخاری سے میں اس وقت موجود ہوں زلہ راجنپور کے مغرب میں واقع سلسلہ کوہ سلیمان میں واقع صحت افضا مقام ماری پر جہاں بنیادی سہولتوں کا فکدان ہے ابو ہوا کے لحاظ سے بہت تھنڈا ماری کا یہ علاقہ ستہ سمندر سے پانس ہزار پانسو فٹ بلند اور بارہ مربع کلومیٹر کے رکبہ پر پھیلا ہوا ہے یہاں پر لوگوں نے پتھروں کے گھر بنائے ہوئے ہیں ماری کو جانے والے راستے میں روہدگوئیوں کا تیز رفتار سلاوی پانی اور ٹھوٹی پھوٹی نامکمل سڑک عام درافت میں مشکلات پیدا کرتی ہے وہاں پہانوں کو بغلگیر ہو کر ماری کو جانے والی پختہ سڑک علاقے کے حسن میں اضافہ کرتی ہے ماری کا خوبصورت علاقہ تعلیم صحت پانی و بجلی کی بنیادی سہولیہ سے محروم ہے وہاں یہ قدرتی حسن اور مادنیات کی دولت سے بھی مالا مال ہے ماری پر محکمہ صحت کے تباہ شدہ ڈسپینسری اور بارڈر ملٹری پولیس کا ریسٹوز بھی موجود ہے وارٹر سپلائی کا نظام نہ ہونے کے باعث مقامی افراد بارے سے طلاب کی شکل میں جمع ہونے والے پانی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں مان کا فقیر کا مزار بھی ہے جہاں مقامی لوگ روحانی فیض کے حصول کے لئے حاضری دیتے ہیں ان پہاڑوں میں معروف پہاڑی درے خلچاس اور نیری نکڑی کو بھی راستے نکلتے ہیں ماری کو حکومت کی جانب سے صحت افضاء مقار قرار دیے جانے سے یہاں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے اور پاکستان کو قصیر ذرہ مبادلہ بھی حاصل ہوگا ناظرین ذرائم درفت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنا مقامی انتظامیہ کی سمداری ہے مسافروں کو ایک ہی جگہ مختلف علاقوں کے سفر کے لئے سہولتیں فراہم کرنا بھی اہم ذمہ داری ہے اور حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کئی بس ٹینڈ اور اڈے بنایا جاتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ادم توجہ کے باعث لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود یہ ویگن اڈے آباد نہیں ہو سکے اور کئی بس ٹینڈ کھنڈر بن رہے ہیں لاکھوں روپے مالیے سے تعمیر ہونے والا ویگن سٹینڈ سیاسی اثر رسوخ اور محکمانہ ملی بقت کے وجہ سے کھنڈرات کا نظارہ پیش کر رہا ہے ادب توجہ اور مناسب دیکھ بالنا ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے برباد کرنے کے باوجود یہ ویگن سٹینڈ آباد نہ ہو سکا مختلف شہروں کو جانے کے لیے بور تو لگا دی گئے لیکن اس کے لیے کسی ویگن کو اڈے میں نہ لائے جا سکا جس کے وجہ سے عوام کو سفر کرنے کے لیے شہر کے مختلف لاکھوں میں جانا پڑتا ہے محکمانہ سوستی کا یہ عالم ہے کہ اس ویگن سٹینڈ میں مختلف قسم کے مویشی اور ریڈے نظر آتے ہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور دیواریں گوبر سے اٹھی نظر آتی ہیں آدھی سے زیادہ دیواریں گر چکی ہیں اس ویگن سٹینڈ کی غیر عبادی وجہ شہر میں جا بجا غیر قرونی اڈے ہیں جو کہ سیاسی اثر اور سوخ جگہ ازم اور محکمانہ ملی بغت سے چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک کی روانی بلکہ عام لوگوں کو بھی چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے اگر آج بھی سیاسی اثر اور سوخ کو بلائطاق رکھ کر شہر سے نجائز اڈو کا ختمہ کیا جائے اور گاڑیوں کے سویگن سٹینڈ میں آنے کا پابند کیا جائے تو اس سویگن سٹینڈ کی رون کے بھی بھال ہو سکتی ہیں کیمرامین خاور شہزاد کے ساتھ مرزا قیسر فاروق دنیا نیوز پھا لیا میں ہوں وزیرانباد سے کاشو محمود اور میں اس وقت موجود ہوں ریلوے کلونی وزیرانباد میں حکومت رکھیاتی منصوبہ عوام کو سہولہ دینے کے لیے شروع کرتی ہے نہ کہ انہیں بیماریوں اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے سولہ کروڑ پر کی لاغت سے ایسا ہی ایک منصوبہ سیورے سکیم کے نام سے وزیرانباد میں شروع کیا گیا ہے گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کے لیے عبادی کے بیچوں بیچ ڈسپوزل کے کمہ تمیر کیا جا رہے ہیں جو کہ محولیات کے بین الوکوامی قانون کے حلاف ہیں اس منصوبے کو اہل علاقہ نے روزے اول سے ہی مسرد کر دیا اور اس کے حلاف متعدد بار احتجاج بھی کیا مقامی ایم پی شوکر منظور چیمہ عوامی ہواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی تبدیلی کے بغیر اس منصوبے کو مکمل کرنے پر بزید ہیں ڈسپوزل ورک کے کموں میں ناقص مٹریل کی وجہ سے درانے پڑ گئیں لیکن ان کو اسی سورت زمین میں اتار دیا گیا جس سے پانی رسکر زیر زمین صاف پانی کو الودہ کرنے کا سبب بنے گا جس سے ہیپاٹیٹس کے علاوہ دیگر محلک بیماریاں پھیلنے اور علاقہ میں محولیاتی الودگی اور طوفن پھیلنے کا بھی اندیشہ موجود ہے وزیر اللہ پنجاب کی وزیر آباد آمد پر اہل علاقہ نے احتجاج کیا تو انہوں نے اس منصوبہ کی تحقیقات کا حکم دے دیا لیکن آج تین ماہ سے بھی زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کسی قسم کی انکوائری نہیں کی گئی اس میں تنادے منصوبے کو تمیل کرنے سے جہاں کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا وہاں پر نہ صرف شہری عبادی بلکہ ایرد گرد کے درجنوں دہتوں کے ہزاروں لوگوں کو مختلف محلک بیماریوں کے موں میں دکیلا جا رہا ہے دندے پانی کو ٹھکانے لگانے کے اس منصوبے کو اہل علاقہ نے مصرد کیا ہے اور وزیر اللہ پنجاب میاں محمد شباہ شریف سے پرز اور اپیل کی ہے کہ اس منصوبے کو عبادی سے دور منتقل کیا جائے کیمرہ میں نصار احمد کے ساتھ کاشو محمود دنیا نیوز وزیر آباد ناظرین صحت کی ناکافی سہولتیں عوام کے لیے درد سر ہیں حکومت کی جانب سے صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں حویلی لکھا سے چند کلومیٹر دور دو کروڑ روپے کی لاغت سے ایک ہسپتال تو تعمیر کر دیا گیا لیکن اس پر انتظامی توجہ نہ ہونے کے باعث سے ہسپتال کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے تفصیلات آصف نواز سے حویلی لکھا سے میں ہوں آصف خان حویلی لکھا سے تیرہ کلومیٹر دور دو کروڑ روپے کی لاغت سے بنا ہوا ہسپیٹل کھندر بن چکا ہے حویلی لکھا سے تیرہ کلومیٹر دور ایک گاؤں کوئے کی بہاول ہے یہاں پر کروڑ روپے کی لاغت سے بنا ہوا بی ایچ کی ہسپیٹل ہے میکمہ سیت کی کرپشن کے ایکٹم بمب نے کروڑ روپے کی لاغت سے اس ہسپیٹل کو کھندر اور ویران بنا دیا ہے کروڑ روپے کا آساسہ صرف عوام کے لیے محض ملبے کا ڈیر ہے ہسپیٹل کے کمروں کی چھتے گر کر تباہ اور برباد ہو چکی ہیں ہسپیٹل کے قیمتی دروازے ونڈو اور فنیچر گاؤں کے لوگ اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے ہیں اس ہسپیٹل سے روزانہ دس گاؤں کے لوگ میڈیسن لیتے تھے لیکن اب ہسپیٹل گرنے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لوگ اپنے مریضوں کو قریبی شہر میں لے جانے پر مجبور ہیں لوگوں کا کہنا ہے پچھلے چار سالوں میں یہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا یہاں پر ایک نائب کاست مریضوں کو چیک کر کے غیار میری میڈیسن دے دیتا تھا اور خاک روپ تمام سٹاف کی خود یازی لگا دیتا ہے اس ہسپیٹل کی تمام مشینری اور میڈیسن ڈاکٹر اپنے اپنے کلیننگ پر لے گئے ہیں ہسپیٹل کا تمام فانڈز اور ڈاکٹر میکمہ صحت کا عملہ مل کر کھا جاتا ہے نئے منصوبے نا صحیح حکومت کی ادم دلچسپی کی وجہ سے بنے برائے منصوبے بھی ملبے کا ڈیر بن رہے ہیں جس کی ایک زندہ مثال حویلی لکھا کا یہ ایک سرکاری ہسپیٹل ہے کیمرامین شاہد کے ساتھ آصف خان دنیا نیوز ناظرین پنجاب کے بعد چلتے ہیں مرغزاروں کے سرزمین گلگت بلدستان کے طرف اور نظر آلتے ہیں علاقے کی عام خبروں اور رپورٹس پر اتابہ جھیل میں لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے علاقے میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے انتظامیہ نے کشتی سرویس دوبارہ بند کر دی ہے ہنزہ کے علاقے میں بننے والی قدرتی جھیل میں دوبارہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث جھیل میں پانے کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے جبکہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کسی جانی نقصان کی تلا نہیں ہے انتظامیہ نے جھیل میں کشتی سرویس کو تاحک میں سانی بند کر دیا ہے ناظرین آج کا پرویگرام آپ نے دیکھا ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے صحت افضا مقام کی بات ہو یا محالیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے جنگلات کے تحفظ کی بات مسافروں کو سفری سہولیات کے فراہمی کا معاملہ ہو یا صحت سے متعلق مریضوں کو درپیش سہولتوں کے فکتان کا مسئلہ میری دھرتی میری دنیا عوامی مسائل کی نشاندہی اور انہیں اجاگر کرنے کے لیے کوششہ ہے لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا میری دھرتی میری دنیا سے رابطہ رہنا ضروری ہے اپنے تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ایمیل ایڈرس نوٹ کرلیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ اپنے میزمان مہوش نسار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ